اسلام علیکم میں ہوں سید محمد عصد آج میں عید الازہا کے حوالے سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں ناظرین آج کی دن ان عظیم شخصیات نے اطاعت و احسار اور قربانی کی لا زوال مثال قائم کی تھی یہ عمل خالق کائنات کو ایسا پسند آیا کہ اسے تا قیامت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبادت کی حسیت سے لازم قرار دے دیا میں عید الازہا کے موقع پر تمام اہلِ وطن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کی زندگی میں اس طرح کی حوشی کے موقع بار بار آتے رہیں ناظرین قربانی کا جذبہ ایک عالم گیر حسیت کا حامل ہے ہر مسلمان اپنی تفیق اور استاد کے مطابق قربانی کرتا ہے ناظرین دنیا میں کوئی بھی قوم اس وقت تک احلاقی سر بلندی حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس میں اصار و قربانی کا جذبہ موجزن نہ ہو قربانی کا مقصد انسان کا اپنی خوائشات کو اعلی مقاصد کے حصول کے لیے قربان کرنا ہے یہ جذبہ انسان کے اندر ایسی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے جو کسی آزمائش یا تکلیف دعلمہات اور حالات میں صبر و تحمل کا راستہ احتیار کرنے کا حوصلہ دیتا ہے قربانی کا جذبہ ہر قسم کی مشکلات کو خندہ پشانی سے برداشت کرنے کا نام ہے جو قومیں ان اصاف کی حامل ہوتی ہیں وہی قومیں بہمی احترام اور اتحاد کے ساتھ خوشحالی کی منازل تیہ کر پاتی ہیں ناظرین آج وطن عزیز کو کرونا وائرس، غربت، مہنگائی اور انتہا پسندانہ سوچ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے ان مشکل حالات میں ہمیں جذبہ و احسار و قربانی، اخوت و بائیچارہ، مذہبی رواداری، امن و آشتی اور پیار و محبت کے پرچار اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت پہلے سے کہیں اور زیادہ ہے ہمیں محدود علاقائی، ذاتی، نسلی اور بلاوجہ کے تاثبات اور نفروتوں کو خیر بات کہہ کر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے یہی سیدھی راہ اور وقت کی آواز ہے